موسیقی اسے پہلے کی جو کلاس جن لوگوں نے نہیں دیکھی ہے اوپر دیکھئے آئی بٹن بن کے آ رہا ہوگا اس پہ کلک کریے پہلے اس کو وچ کر لیجئے then اس کے بعد سے یہ وچ کریے گا سٹارٹ کرنے سے پہلے these are our content details جس کا آپ use کر سکتے ہیں اپنے doubt clearance کے لیے اس کے علاوہ telegram channel کی link description box میں بھی دی گئی ہے جس کو کہ آپ join کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو material وغیرہ and all that مل جائے گی اس کے علاوہ material کے لیے بھی download section دیا گیا ہے جہاں سے آپ download کر سکتے ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا chapter اسٹارٹ کرنے سے پہلے again these are our available courses جو آپ prelims کی mains کی preparation گھر بیٹھے کر سکتے ہیں these are our series جس کو آپ use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ you can also subscribe us for test series these are the available test series تو اگر ہم لوگ دیکھیں کہ last class میں ہم لوگوں نے کیا کیا دیکھ چکا ہے تو we have already seen the definition of inflation پھر ہم لوگوں نے دیکھے تھے causes of inflation these are the causes ان سارے کے بارے میں ہم لوگوں نے detail میں چرچہ کی تھی پھر ہم لوگوں نے بات کیا تھا ایک ایک کو لے کر کے اور properly ان کے بارے میں ہم لوگوں نے definitions دیکھی تھی پھر ہم لوگوں نے kind of inflation کے بارے میں بات کیا یہاں پر ہم لوگوں نے different type of inflation کے بارے میں دیکھا strike inflation skewflation and all that جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا پھر ہم لوگ آگے پڑھے اور آگے پڑھنے کے بعد we have seen the headline inflation and core inflation پھر اس کے بعد سے ہم لوگوں نے effect of inflation دیکھا تھا کہ یہاں پر creator بچارہ پریشان رہتا ہے debtor موج کاٹ رہا ہوتا ہے تو یہ سب ہم لوگوں نے اپنے last class میں دیکھ رکھا ہے start کرتے ہیں آج کی class start کریں گے ہم لوگ اپنے economic recession and economic depression میں start کرنے سے پہلے اس بار کے economic survey جو کہ بہت important ہے اس کو آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا اس کے بارے میں میں نے بہت کچھ detail میں بتا بھی رکھا ہے تو اس میں دیکھیں economic survey میں اس بار بہت بہتری سی ایک چیز بتائی گئی ہے اس میں بتائی گیا ہے کہ دیکھئے ایک economy میں اگر اپ آتا ہے تو downs بھی آتے ہیں and then again ایک اور اپ آ جا رہی ہوتی ہے یعنی کہ یہاں پر economy میں crest اور trough دونوں ہی آنے کو ملیں گے انڈیا کی economy میں دیکھئے جو trough اور crest آتی ہے یہ basically survey میں ہی بتائی گیا ہے کہ یہ total مار کر کے 14 months لگتے ہیں مطلب کہ اگر economy down جا رہی ہے تو you don't need to worry آپ کو بس اپنا کام کرتے رہنا ہے 14 months میں اپنے آپ یہ economy again واپس سے اٹھ جائے گی واپس سے اپنے inflate کر جائے گی تو آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے you just have to relax and wait for the next 14 months تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ اگلے 14 months میں کیا ہو رہا ہے آپ کو کیول اور کیول جو regulatory measures بھی لیتے ہیں regular basis پہ کیول وحی لینے ہوں گے تو یہاں پر concept آیا تھا economic recession اور economic depression کا یہاں پر اگر بات کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر اگر شروعات سے بات کریں let me change the color یہاں پر دیکھیں جب شروعات میں بات کرتے ہیں تو economy جو ہے وہ کافی اچھا grow کر رہی ہے لیکن یہاں economy grow کرنے کے بعد اس point کے بعد سے economy میں change جانا شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پر یہ down جانا شروع ہو جاتی ہے down جانے کے بعد ایک پل کو ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے economy change کر جا رہی ہوتی ہے اور یہاں سے کچھ اس طرح کی situation ہو جاتی ہے کہ اب economy میں losses زیادہ ہونے لگ گئے ہیں اور یہاں پر فائدہ نہیں ہو رہا ہے end of the day ہوتا کیا ہے یہ واپس سے economy ایک بار revive کرتی ہے اور پھر یہ اب واپس سے اپنے جو gain کرنا ہے جو پرانی economy gain کرنی ہے وہ gain کر جا رہی ہوتی ہے تو اس طریقے سے کیا ہوتی ہے کہ ہماری economy لگتار change ہو رہی ہوتی ہے this is the phase of prosperity یہ prosperity کا phase ہے جہاں پر پہلے expansion ہو رہا ہے اس expansion میں economy کافی boom کر رہی ہوتی ہے کافی اوپر جا رہی ہوتی ہے employment create ہو رہے ہوتے ہیں investment آ رہی ہوتی ہے ابھی ہم لوگ detailing بھی اس کے بارے میں دیکھیں گے یہاں پر کیا ہو رہا ہوتا ہے this is now going into recession period اب یہ recession میں جا رہی ہے recession میں جانے سے پہلے ایک بار economy میں stagnation آتی ہے اس stagnation کے بعد ultimately یہ recession میں چلی جاتی ہے اور recession کے بعد ایک depression سا create ہو جاتا ہے اور depression میں کافی losses ہو جاتے ہیں employment چھن جاتی ہے investment ہے وہ چلی جاتی ہے تو کافی زیادہ problematic situation دیکھنا پڑ جاتا ہے اس کے بعد سے again economy اوپر اٹھنا شروع ہو جاتی ہے یہاں پر میں آپ کو دو term کے بارے میں بتانا چاہوں گا یہاں پر ایک term ہم لوگ بات کریں گے that is bailout package bailout package اب یہ bailout package کیا چیز ہے دیکھئے یہاں پر کیا ہوتی ہے جیسے suppose US کی economy میں ہم لوگ بات کرتے ہیں US کی economy کیا ہوتی ہے کہ this is capitalist based economy یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ اگر problem یہاں پر ہوتی ہے this is number of problems آپ لوگوں نے سنی ہوں گی چاہے وہ 1929 کا great depression ہو یا پھر 2008 کی housing problem ہو تو یہ پوری کی پوری case یہاں پر ہمیں US کی economy میں دیکھنی پڑتی ہے اور آپ کو ابھی تک تو یہ پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ economy میں ایک component دوسرے component کے ساتھ کس طریقے سے آپس میں link رہتا ہے اگر ایک component بھی اگر fail ہو جاتا ہے تو obviously اگلا component is going to fail very soon and this is how the growth of economy hampers and ultimately it leads to depression age تو اس طریقے سے کیا ہوتی ہے کہ اگر کسی economy میں کوئی problem ہو جاتی ہے یا کوئی مال لیتے ہیں کہ کوئی corporate sector یا کوئی corporate بندہ ویجی مالیہ بن جاتا ہے یا defolter بن جاتا ہے تو اس کے کارڑ سے کافی یادہ problem ہمیں economy کو دیکھنی پڑ جاتی ہے اس کے کارڑ سے ہوتا کیا ہے اگر ایک company fail ہو رہی ہے تو پورا کا پورا sector ہی problem میں چلے آتا ہے جیسے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں air india کے بارے میں تو air india کافی یادہ losses اس میں جا رہی تھی اس loss کے کارڑ سے ہمارا civil aviation sector یہ پورا کا پورا sector ہی کافی یادہ loss میں جانا شروع ہو گیا تھا تو اس میں ہوتا کیا ہے ایک option ہے کہ اس کو let it be چھوڑ دیجئے لیکن چھوڑ نہیں سکتے ہیں کیوں کیونکہ component دوسرے component کو problem create کرے گا اور ہماری economy گر جائے گی یہاں پر کیا کیا جا سکتا ہے اس company کو پھر بچایا جاتا ہے کیسے بچایا جاتا ہے bail out package یہاں پہ government اس company کو bail out package دیتی ہے اس کو واپس سے اٹھنے کا موقع دے رہی ہوتی ہے کیونکہ اس company میں بھی کئی لوگوں کے share لگے ہوتے ہیں کئی لوگ اس کے بدولت رہتے ہیں اس وجہ سے اس کو bail out package دے کر کے اس کو واپس سے reestablish کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے یہ جنرلی ہوتا کب ہے یہ جنرلی تب ہوتا ہے جب age یا تو recession میں چل رہی ہوتی ہے یا پھر depression میں چلی آ رہی ہوتی ہے یہ پورا کا پورا system ہے جو ہم لوگوں نے economic recession اور economic depression کے بارے میں بات کیا اس کے جرہ detailing کے بارے میں ہم لوگ دیکھ لیتے ہے like recession it is in real gdp real income employment industrial production and wholesale retailers یہاں پر کیا چیز ہے کہ اگر مالی جی اکنومک recession آیا ہے that means کہ یہاں پر supply اور demand میں again mismatch ہو گیا ہے اور mismatch کے ذریعے جو economy میں grow ہو رہی تھی وہ گرنا شروع ہو گئی ہے یعنی کہ real gdp جو ہماری ہے وہ بھی problem میں چلی گئی ہوگی جو income ہوگی وہ بھی problem میں چلی جائے گی employment unemployment میں بدل جائے گا industrial production رکھ جائے گا wholesale اور obviously یہ بھی hamper کر جائیں گے تو یہ ہم لوگوں نے دیکھا پورا economic recession کے بارے میں now it is going into the depression جب depression it is more severe economic downturn than recession obviously ہم لوگ نے دیکھا تھا recession ہو تو رہی ہے बट یہ positive side کی recession تھی ابھی بھی ہماری economic side grow ہی کر رہی ہے but rate of growth جو ہے وہ کم ہو گیا ہے لیکن ایک پل کے بعد ریٹ of growth negative میں چلا جائے گا اور ultimately یہ depression میں چلی آگی تو it is more severe which is a slow down in economic activity or the course of a normal business cycle تو ہم لوگ نے جو ابھی یہ draw کیا تھا یہ ویویو draw کی تھی and this is called as normal business cycle یہ ہوتی ہماری normal business cycle clear ہو گیا ہمیں normal business cycle کے بارے پورا rise and fall of production output of goods and services in an economy business cycle are generally measured using the rise and fall in real GDP or GDP adjusted for inflation clear ہو گیا کیا چیز ہے اب دیکھئے یہاں پر ہم لوگ نے الگ term کے بارے میں بات کیا تھا like یہاں پر اگر بات کرتے ہیں تو ایک ویویو میں loss کافی زیادہ ہو گیا ہے یہاں پر depression کے بارے میں سب سے پہلے بتائے گیا ہے کہ یہاں پر ہوگا کیا depression میں obviously یہاں پر demand بہت کم ہونے والی ہے کیونکہ لوگوں کے پاس پیسا نہیں ہے that means یہاں پہ savings بہت یاد کم ہوں گی اس savings کے کارل سے جو aggregate demand ہو گی وہ بھی کم ہو جائے گی اگر employment کے بارے میں بات کریں تو unemployment کافی تیجی سے فیل رہا ہوگا اگر ہم inflation کے بارے میں بات کریں تو inflation دیکھئے اب low ہو جائے گی کیونکہ again demand and supply mismatch ہو گیا ہے demand گھٹ گئی سپلائی separate ویڈیو تو great depression کے آپ شام تک ایک ویڈیو مل جائے گی آگے بات کرتے ہیں recovery recovery کا مطلب ہوتا ہے جب یہ depression اوپر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے and again یہ ایک gain یا کہہ سکتے ہے کہ جب expand کرنا شروع کرتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں recovery phase now economy is trying to recover its earlier phase ہوگا کیا یہاں پر جو savings تھی بڑھنی شروع ہو جائے گی یہاں پر grow کرنا شروع ہو جائے گا تو demand بھی اتنی تیجی سے grow کرنی شروع ہو جائے گی یہ گرو کرے گا تو production بڑھانا پڑھ جائے گا production بڑھانا پڑھ گا that means کہ ہاں manufacturing sector کو کافی لاب ہونے والا ہے investment کافی زیادہ آنا شروع ہو جائے گا employment پھر واپس سے آ جائے گی employment کافی تیجی سے ہو جائے گی ویجز بھی بڑھنا شروع ہو جائے گی اور ultimately per capita income یہ بھی کافی enhance کر جائے بہت آرام سے 7 to 8 parameters کو بہت easily دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جائے جائے سکتے ہیں گروہ ہمیں دیکھ جائے سکتی ہے تو یہاں پر ایک inflation ہو جائے جو کی ایک healthy inflation ہوگا this will be healthy inflation unemployment rate بڑھنا شروع ہو جائے گا تو رکھ اور ایک آرمی گورنمنٹ گو فور tax break interest cuts and increase in salaries تو اس طریقے سے گورنمنٹ recovery fees لے آ رہی ہوتی ہے بات کرتے ہیں اگر boom کی phase کی تو boom کی phase ہوتی ہے تب جب کافی تیجی سے چیزیں بدل رہی ہوتی ہیں for example جیسے accelerate and prolonged increase in the demand جب یہاں پر چیزیں جیسے جو wave ہے اس wave میں کیا ہوگا کہ ایک سمیہ یہ جو starting phase ہے this is the phase where economy is trying to recover لیکن جیسے ہی آگے بڑھے گا ویسے ہی کیا ہوگا اب economy اپنے boom پہ آ چکی ہے یہاں پر production level کافی high ہوگا employment level کافی high ہوگا تو it exceeds sustainable production economy heats up and faces structural problem actually کیا ہوتی ہے کوئی بھی چیز ہے کہ آگے چیزیں کافی تیجی سے بڑھ تو رہی ہے لیکن اتنا ہی تیجی سے گرنے کا بھی ہمیں ڈر آ جاتا ہے اسی وجہ سے ہمیشہ this should be sustainable in between 8 اور 10 یا پھر اس سے بھی کم رکھ سکتے ہیں ہم لوگ تو ہمیشہ اس کو ایک کافی sustainable مینر میں رکھنا پڑتا ہے otherwise there will be a mismatch this is our recession period جو کہ ہم لوگ دیر سے discuss ہی کر رہے ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جنرل fall in demand ہو جاتی ہے as economic activity takes a downturn inflation کم ہونا شروع جائے گا unemployment rate دھیرے دھیرے بڑھنا شروع ہو جائے گی اور industry resort to price cuts to sustain their business in fact recession کا ہی next troop کیا دیکھنے کو بھی رہے گا ہمیں depression depression کے بعد recovery کے format میں اگلی phase آ جائے گی اور recovery کے بعد ہمارا boom آ جائے گا تو یہ پوری cycle اس طریقے سے گھوم رہی ہوتی ہے اس cycle کو ہی ہم بولتے ہیں business cycle آگے ہم دیکھیں گے کچھ inflation index کے بارے میں اس میں start کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو ایک idea دے دیتا ہوں پہلے کہ inflation index کا مطلب کیا ہوتا ہے اب دیکھئے ہمارے پاس الگ الگ طریقے سے چیزے ہو جاتی ہیں چیزوں کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ایک بار سب سے پہلے جو بھی کوئی goods and services پہلے وہ پہلے production کیا جائے گا پہلے ہولسل ہولسل والے لوگ آئیں گے اور ہولسل جو ہے ان کو اٹھا کر لے جائیں گے ہولسل والے لوگ پھر basically retailer کو بیچ رہے ہوں گے اور یہ retailer basically consumer کو بیچ رہا ہوگا لیکن یہ consumer ہم لوگ اس cycle یہاں تک کی جو chain ہے اس کو ہم لوگ بار میں discuss کریں گے ابھی ہی انفیکٹ بات کریں گے تھوڑے دیر میں یہاں پر consumer ہمارا دو طریقے کا ہے ایک ہے جو رورل علاقے کا ہے اور ایک ہے جو urban علاقے کا ہے obviously ان کو ایک ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ رورل علاقے کی اپنی economy الگ چل رہی ہوتی ہے اور urban economy الگ چل رہی ہوتی ہے رورل economy بات کریں اگر یہاں پر دیکھئے per capita income low ہوتی ہے savings یہاں پر کم ہوتی ہے یہاں پر لوگوں کی جو demand ہوتی ہے وہ بھی again کم ہوتی ہے اور پلس یہاں پر جو luxury item یا بول سکتے standard of living یہ بھی کافی low ہوتا ہے تو یہاں پر basically جو demand آتی ہے وہ essential goods کی زیادہ آتی ہے کیونکہ یہاں پر سیدھی بات poverty زیادہ ہے اس وجہ سے ہمیں یہ problem دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے اب یہاں پر کبھی بھی آپ urban کو کیونکہ urban میں basically کیا ہے یہ جتنے بھی parameters یہاں پر low ہیں یہاں پر سارے parameter high ہو جائیں گے تو اس وجہ سے یہاں پر جو چیز ہے مطلب مطلب ہوتا ہے جب آپ wholesale کے level پر prices کو چک کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں WPI یا پھر wholesale price index جب بھی آپ consumer level پر چک کر رہے ہوتے ہے تو باسکٹ ہے باسکٹ کا مطلب کون کون سے parameter ہے جس کے basis پر wholesale کو calculate کیا جاتا ہے یہاں پر جو calculation کے لیے چیزیں لی جاتی ہیں وہ more or less modified رہتی ہیں modified in the sense کہ یہاں پر اتنا زیادہ food کا basket میں نہیں آتا تو یہاں پر سسٹم تھوڑے سے الگ ہوتے ہیں یہ directly consumer تک ہوتی ہے تو consumer کی جو بھی demand ہے جیسی بھی ہے اس کے calculation کی جا رہی ہوتی ہے تو اب ہم دیکھ لیے کہ consumer level پر بھی rural اور urban یہ دونوں الگ الگ طریقے کی economy چل رہی ہے اس ہوتی ہے جو CPI ہم لوگ urban نکال رہے ہوتے کیونکہ ان کی again condition الگ ہوتی ہے similarly CPI ہم لوگ industrial worker کا الگ نکال رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ consumer level پر کافی زیادہ dis کہہ سکتے ہے کہ un uniformity ہے اسی کارر سے ہم لوگ الگ طریقے کی CPI نکال کر کے جو real picture ہے وہ دیکھنے کے کوشش کر رہے ہوتے ہیں اب ہی ہم لوگ دیکھیں گے کہ publish کون کرتا ہے کترے month پہ نکال جاتی ہے یا weekly نکال جاتی ہے کیسے calculate ہوتا ہے سارا کچھ ہم discuss کریں گے پہلے start کرتے ہمارا جو پہلے کے level پہ CPI اور WPI پہ اس میں کیا بات دیکھیں اگر WPI کے بارے میں بات کریں تو WPI is an index that measure and track the change in price of goods and service in the stage before the retail level تو retail level سے پہلے جسٹ جو بھی condition ہوتی اس کو ہم بولتے ہیں یہاں پر base year 2011 2012 کا لیا جاتا ہے is composed of three groups basically گلی تین چیزیں یہاں پر رہتی ہے کون کون سی یہاں پر جو main focus دیکھ سکتے ہیں manufacturing product کو دیا گیا ہے اور یہ manufacturing basically کیا ہوتی ہے industrial level پہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ industrial level پہ کافی اچھا figure بتا رہا ہوتا ہے لیکن consumer level پہ جو چیز ہوتی ہے جیسے primary article ہو گیا اور food and fuel ہو گیا یہ اتنا کچھ خاص یہاں پر add نہیں ہوتا ہے اس کا weight کافی کم ہوتا ہے اس وجہ سے ہمیں جو WPI ہوتی ہے وہ ہمیں real consumer figure نہیں بتا رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر دیکھتے تو it is calculated by what it is calculated by ministry of commerce and industry یہ پورا data نکال آجاتا ہے coming to CPI consumer price index یہاں پر کیا ہے CPI is a measure of change in retail price of goods and service retail and wholesale wholesale کیا انتر ہوتا ہے پھلا دیکھتے retail price of goods and service consumed by defined population group in a given area with reference to base year again 2011 12 it is being prepared by what it is being prepared by ministry of statistics and program implementation and the authority is CSO یہاں پر CSO نکال رہی ہوتی ہے اس کا پورا data یہاں پر کیا ہوتی ہے یہاں پر manufacturing وغیر کو focus نے کیا گیا ہے یہاں زیادہ weightage ہوتی ہے food اور beverage کی ہوتی ہے maximum weightage been given under CPI clear ہو گیا کیا چیز ہے اگے بڑھتے ہیں اور ہم لگ دیکھتے ہیں کچھ index and indicators کے بارے میں کیا ہے تو دیکھئے سب سے پہلے آتی ہے ہماری producers price index جہاں پر production کا مطلب یہ ہو گیا گوڈز کا production ہو گیا production کا مطلب ہوتا ہے جسے farming ہو رہی ہے اور یہ product نکل کے آیا wheat جتنی بھی چیزیں ہوگی وہ جو پر جو مٹیریل اگانے میں لگ گیا مطلب کی wheat کو پروڈیوز کرنے میں جو بھی رو مٹیریل لگا اور جو یہ پر agricultural جیسے یہ production سے آگے بڑھے گی اور جائے گی ہماری manufacturing industry میں یا اس manufacturing industry کا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو پہنچی ہے وہ پہنچی ہے ایک طریقے سے food processing industry میں یہاں سے wheat سے floor بنائے جانے والا ہے مان لیتے ہیں clear ہے اب یہاں پر کیا ہوا ہے یہاں پر extra transport آگئی ہے تو اس وجہ سے اب transport cost یہاں پر جڑی آئے گی تو یہ انہوں نے transport cost یہاں پر جوڑ دیا پلس یہاں پر producer price جوڑا ہوا ہے پی 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 مطلب producer price اب کیا ہوگا یہ manufacturing industry یہاں پر اپنا کچھ indirect tax pay کر رہی ہوں گی indirect tax pay کر کرنے کے بعد اس طریقے سے ان کی پوری rate card ہو گیا اب اس rate card کے basis پر یہ لوگ آگے wholesaler کو بیچ رہے ہوں گے تو wholesaler کو جب یہ بیچیں گے تو انہوں نے price pay جو manufacturing price plus transport 2 انہوں نے transport 2 بیس دیا پلس یہاں پر جو بھی انہوں نے taxes وغیر pay کی ہے ان سارے cost کو ملانے کے بعد پھر ultimately آ جائے گا retail level پہ retail level پہ یہ لیں گے تو اب کیا ہوگا یہاں پر wholesale price تو رہے گا پلس رہے گا market کی condition تو basically market condition یہاں پر discuss کی جائے گی retail level پہ اور اس market condition کا پورا دیا جائے گا کس کے اوپر consumer کے اوپر تو سارا کا سارا pressure سارا بردن consumer پہ پڑے گا جو بھی market کی condition ہے market کی distortion ہے تو ہمیں صحیح فگر کبھی بھی لوگوں کی income کا پتہ چلے گا وہ پتہ چلے گا cpi پہ consumer پہ تو اس طریقے سے پورا سسٹم ہمارا چل رہا ہوتا ہے تو یہاں پر جو بھی price نکلتی ہے پی پی آئی یا جس کو بول سکتے ہیں پروڈیوسر پرائز پرائز انڈیکس جب پروڈیوسر پول سیلر کو کوئی سمان بیچ رہا ہوتا ہے یہاں پر منفیکچرنگ کو لوگ نے ہٹا دیا ہے تو ہول سیلر کو جس پہ بات کرتا ہے تو رو فارم کی کیا پرائز انکریز ہو رہی ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پروڈیوسر پرائز انڈیکس میں کیا چیز ہوئی ہے اگر اس کے ڈیٹا کے بارے بات کریں تو یہ پبلش کیا آتا ہے دی آئی پی پی کے دوارہ منسٹری آف کامرس اینڈ انڈ انڈ سیلر ہوگیا کیا چیز ہے اس کے بعد آتی ہماری ہول سیل پرائز انڈیکس اس پرائز کے بیسز پر ایک انڈیکس تیار کیا جاتا ہے جس کو بلا ہول سیل پرائز انڈیکس اس کے بارے میں کیا چیز ہے تو دیکھ یہ پرانجکشن ایڈ فرس پوائنٹ آف سکیل فرس پوائنٹ آف سکیل پہ ہے کیوں کیونکہ اب ریٹیلر کے پاس جائے گا تو یہ پوائنٹ آف سکیل بن جاتی ہے یہ پبلش کس مطلب کنزیومر لیویل پہ آ گیا تو چینج پرائز پیڈ بائی کنزیومر تو بیسکل جو کنزیومر پرائز پی کر رہا ہے مطلب کہ ریٹیلر کی جو پرائز بنی ہوئی ہے اسی کو بلتے ہیں سی پی آئی اگر ہم پورا پورا فگر پر دیکھیں تو دیکھیں سب سے پہلے ہماری آ جاتی ہے منفیکچر جہاں پہ ہم لوگ بات کر سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوگا اس کے بعد یہاں پر اس کے بعد سے ٹرانسپورٹ کارس لگ کر کے ہولسیلر کے پاس پہنچ رہی ہوگی اور ہولسیلر اپنا یہاں پر ڈبلو پی آئی لگائے گا ہولسیل پرائز انڈیکس لگائے گا لیکن یہاں پر بیسکلی منفیکچرنگ پہ زیادہ فوکس کیا جائے گا تو یہ منفیکچرنگ پرائز بول سکتے ہیں یہاں پر یا پھر بول سکتے ہیں منفیکچرنگ فوکس کتنا منفیکچر ہو رہا ہے آگے اگر بات کریں گے تو یہ پہنچے گا ریٹیلر کے پاس now ریٹیلر will add some market condition اور market condition کے بعد پھر ultimately پہنچ جائے گا یہ customer کے پاس میں تو اس طریقے سے پوری چین ہماری چل رہی ہوتی ہے اس چین کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں ہم لوگوں نے ڈسکس کی کر لیا ہے اچھا یہاں پر consumer کیول یہی ایک body ہے جو ministry of program implementation کے دوارے نکالی آئے گی مطلب cso کے دوارے نکالی آئے گی باقی اس کے پہلے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ministry of labor ministry of commerce and industry کے دوارے ہی نکالا جا رہا ہوتا ہے clear ہو گیا پورا سسٹم کیا ہے کافی important discussion تھا یہ تھوڑا سا detail میں نے جان کر کی کیا ہے otherwise آپ کو یہ changes نہیں سمجھ میں آتے کیونکہ actual میں کیا ہوا تھا کہ پہلے government of india WPI کا use کرتی تھی inflation کو calculate کرنے کے لیے but it was basically the inflation in the manufacturing skill manufacturing level پہ ہم لوگ بات کیول کر پاتے تھے بعد میں government کو یہ احساس ہوا کہ ہم غلط کر رہے ہیں ہمیں consumer پہ دیکھنا چاہیے تو ultimately یہ لوگ shift کر کے CPI پہ آگئے inflation کو calculate کرنے کے لیے تو یہ آپ کو جاننا بہت ضروری تھا کہ wholesale سے CPI پہ ہم کیوں آئے ہیں کیسے آئے ہیں یہ آپ کو نہیں دیکھنا ہے کیوں آئے ہیں یہ important جاتی اور اس کے کیا اس کے بعد دیکھئے پوری table بنا دی گئی ہے جہاں پر الگ طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں فر اگزامپل جیسے WPI ہوتی ہے جو منتھلی produce کی جاتی منتھلی publish کی جاتی ہے بے سیئر انکہ 2011 12 ہوتا ہے باقی economic advisor DIPP ministry of commerce کے دوارہ نکالی CSO کے دوارہ produce کی جاتی یہ CSO کے دوارہ نکالی جاتی ہے دیکھیں یہ کافی important table میں نے آپ کو بنایا ایک ساتھ میں ہی اس کو آپ لوگ دھیان رکھئے گا اس سے question آپ پرلمس exam میں کافی یاد پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد ہماری آتی CPI میں سب سے پہلے industrial ورکر کے بارے میں ہے industrial ورکر کی جو ڈیٹا نکلتی ہے وہ منتھلی نکلتی ہے لیکن یہاں پر آپ کو دھیان دینے کی بات ہے کافی زیادہ پرانا ہے ہمیں اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے یہ ہی وہ پرائز ہے جس کے بیس پہ منمم ویج نردھارت نکالی آتی ہے لیکن اس کا اگر آپ دیکھیں گے بیس یہ تو 1986 87 ہے اور یہی بیس ریٹ نردھارت کیا گیا ہے منرگا کے لیے بھی تو منرگا کے جو مزدور ہے ان کا پرائز اس طریقے سے نردھارن ہوتا ہے کافی دنوں پہلے مطلب نیر آباوٹ فور وائیو منت پہلے منرگا پہ کافی زیادہ آرٹکل سا رہے تھے وہاں پر آپ لگ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے پرابلم میں بتائی گئی تھی کہ نارمل ریٹ 800 900 مزدور کا چل رہا ہے اور جو منرگا کے حساب سے اگر کلکلیٹ کریں تو اس کی ریٹ ابھی 330 روپیز پڑ رہی ہے تو اس طریقے سے ہمیں ریوائز کرنے کے جرورت ہے گورنمنٹ نے بولا اس کو ریوائز کریں گے اور ہم لوگ ریوائز کر کے آئیں گے تو یہ کام کہا گیا گورنمنٹ کے دوارہ بھی کیا نہیں گیا ہے یہ کہا گیا ہے پھر آتی ہے ہماری CPI جو منتلی نکالی آتی 2011 2012 اس کا بے سیئر رہتا ہے CSO کے دوارہ یہ پبلش کی جا رہی ہوتی ہے سیمیلرلی CPI رورل منتلی ہوتی 2011 2012 CSO کے دوارہ پبلش کی جا رہی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے رورل لیبر کے بیسیس پہ ہوتی ہے جہاں منتلی نکالی آتی اور 1986 1987 again اس کا بھی بے سیئر ہو جاتا ہے clear تو یہ ہم لوگ نے دیکھا بسیکلی CPI کے detailing ہم لوگ نے دیکھی WPI کے بارے میں دیکھا اب ہم لوگ دیکھتے ہیں ریزی ڈیکس کے بارے میں what is ریزی ڈیکس ریزی ڈیکس کا مطلب ہوتا ہے residential index یہاں پر جتنے ریزی ڈینٹ کے پرائز housing کے پرائز جو چل کس کے دوارہ نکال آتا ہے یہ نکال آتا ہے NHB National Housing Bank کے دوارہ which is a subsidiary of RBI اس کے بارے میں ہم لوگ نے last classes میں کافی discuss کر رکھا ہے جب ہم بینکنگ کے بارے میں پڑھ رہے تھے بات کریں اگر تو اس کا base year 2007 ہے اور یہ quarterly نکالا جاتا ہے جس طریقے سے RBI اپنی GDP نکالتی ہے ویسے یہ quarterly basis پہ نکالا جاتا ہے اس کے بعد دیکھئے ہم لوگوں نے discuss ہی کر رکھا ہے جو منتری نکالتی ہے اور 2011 2012 اس کا بھی base year ہو جاتا ہے ساری چیز کیا ہیں آگے بڑھتے ہیں آگے بات کرتے GDP deflator اور inflation کے بارے میں now we are going to calculate the inflation کیسے inflation کو calculate کرے دیکھئے ایک تو طریقہ ہے جہاں پر آپ data کے basis پہ ایک چیزوں کو calculate کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر آپ CPI الگ طریقے سے نکال رہے ہوتے ہیں لیکن ایک ہمارے پاس measure بھی تو ہونا چاہیے جو اس کو cross verify کر سکے تو cross verify کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک term ہوتی ہے جس کو باتا GDP deflator اب یہ GDP deflator کیا چیز ہوتی ہے حالانکہ ہم لوگ نے GDP والے topic میں بات کیا تھا جہاں میں نے آپ لوگ بات آیا تھا جو real GDP ہوتی ہے اگر اس کو nominal GDP سے divide کر دے تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ inflation کتنا نکل کر آیا ہے مطلب کی کیا ہے 2011 2012 یہ ہمارا base year ہو گیا ہے 12 13 14 14 15 اس طریقے سے ہم 2019 20 پہ آ جائیں تو اب کیا ہوگا real GDP کا مطلب کیا ہوگا real GDP کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر یہاں پر پیاج کا 20 روپے بکرا ہے تو 2018 19 میں کتنا تھا مال لیتے ہیں کہ یہ price جو 15 روپے تھی تو یعنی 15 سے 20 روپے ہو گیا ہے 5 روپے کا increase ہو گیا ہے تو 20 روپیز جو تھی وہ کافی کم تھی base year کے basis پہ کتنا بڑا ہے یہاں پر جو real کے basis پہ 5 روپے بڑا ہے اور ہماری اس کے basis پہ 10 روپے بڑی ہے یعنی 50% increase ہو گئی ہے ہماری inflation 50% بڑھ چکا ہے یہ اس طریقے سے adjustment کی جا رہی ہوتی دوارہ تو this is basically the macro economic calculation اب ہم جرہ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا چیز ہے GDP deflator also called as implicit price deflator is a measure of inflation یہ measure inflation کا ہو جاتا ہے یہاں پر دیکھئے GDP deflator GDP nominal upon GDP real into 100 دیکھیں میں نے الٹا وہاں پر بول دیا آپ لوگ اس کو correct کر لیجئے گا یہاں پر دیکھیں the deflator covers the entire range of goods and services produced in the economy as against the limited commodity basket for the wholesale or consumer price indices تو اس طریقے سے یہ کافی کچھ cover کر لیتا ہے اور کہیں سے CPI GDP بڑھنے کا reason بتایا گیا تھا base effect دیکھتے ہیں base effect کے release base effect relates to inflation in corresponding period of the previous year تو جو بھی پہلے year کا ہے اس حساب سے پتا چلتا ہے base year کا effect کیا ہے if the inflation rate was too low in the corresponding period of previous year even a small rise in price index will automatically give a high rate of inflation اس کا مطلب یہ ہے suppose 2011 12 ہماری base year ہے اور یہاں پر کوئی دام مال لیتے ہے 10 روپے سے ہو سکتا ہے 12 روپے ہو سکتا ہے 2018 19 میں مال لیتے ہے 15 روپے ہو گیا 2019 20 20 20 دام مال لیتے 20 روپے ہو گیا تو یہاں پر جو nominal increase 5 روپے ہے ریال increase اگر بات کرتے ہے تو دیکھئے 10 روپے ہو جاتی ہے تو یہاں پر جب آپ دیکھیں گے کس طریقے سے inflation بدل رہی ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ period recession کا ہو گیا اور suppose یہاں پر دام گر کر مال لیتے ہیں کہ 10 روپے واپس آگئی تو آپ جب base effect کے basis پر دیکھیں گے تو آپ لگے گا zero inflation ہے but basically ہوا کیا ہے یہ recession میں چلا گیا ہے اس کا مطلب ہوا کیا ہے ہمیں basically ہر year کا اپنا inflation target دیکھنا کیونکہ ہمیں basically کچھ اس طریقے کا graph ہی دیکھنے کو ملے گا clear ہو گیا کیا چیز ہے تو base effect this relates to inflation in corresponding period of previous year ہمیشہ یہ جس پرانے year سے ہی جیادہ اچھے سمجھ میں آئے گا otherwise یہ جو graph ہے وہ ہمارا نہیں بن پائے گا if this inflation rate was too low in the corresponding period of the previous year even a small rise in price index will automatically give a high rate of inflation تو یہ تو arithmetic calculation ہو گئی اور کافی زیادہ change دیکھنے کو مل سکتا ہے تو basically base effect کا effect کافی زیادہ ہمیں مل جاتا ہے آگے بات کریں inflation کو target کیسے کرنا ہے حالان کہ ہم لوگ نے last class میں discuss کر رکھا تھا کہ اگر مال لیجے کوئی دکھت ہوتی ہے تو کیا چیزیں کی جاتی ہے کون کون measure لیتا ہے تو government اپنے fiscal policy through measures لے لیتی ہے اور RBI اپنے monetary policy لے لیتی measure کچھ یہاں پر دیکھ لیا گیا چیز ہے تو inflation targeting is monetary policy strategy by central bank for maintaining price level or within range it indicates the primacy of price stability has the key objective of monetary policy تو already ہم لوگ نے اس کو discuss کر رکھا ہے تو RBI and government of India signed a monetary policy framework agreement یہاں سے اپنا framework نکال makro economic ایک agreement بنا دی makro economic report یہ publish کر رہی ہوتی ہے RBI also aim to contain consumer price index within 6% and within 4% to this is basically what it is a band of 4 plus minus 2 this can go to 2 and this can go to 6 2 to 6 2 6 percent 2 2 رہی ہوتی ہے آگے بات کرتے ہے mpc is the what mpc is monetary policy committee would be the institutional arrangement at the disposal of RBI for targeting inflation کیا target کرنا ہے یہ بتا جاتا mpc کے دوارہ the committee comprise 6 member to here on basically mpc کے بارے میں بات کر رہے ہے monetary policy committee میں کون کون ہوتے ہیں mpc میں total 6 member ہوتے ہیں جہاں پر 3 member ہوتے ہیں RBI کے 3 RBI کے اور 3 member جو government کے جاتے ہیں جو government of India government جو governor ہوتے ہیں RBI is the chairman ex officio committee مطلب ki chairman man جو رہیں گ RBI کے governor ہوتے ہیں and he has the casting vote in کے پاس casting vote ہوتا ہے to decisions are taken by majority by governor having a casting vote in case of a tie and casting vote kis کے پاس رہے گا obviously RBI کے governor کے پاس رہے گا current mandate of the committee is to maintain 4% annual inflation until in March 31 2021 with upper tolerance of 6 and lower tolerance of 4 तो वही चीज़ है 2-6 % के बीच में इनको बना के रखना है और इनका target 4% inflation इनको बना के रखनी है तो यह थी हमारी आज की पूरी discussion हम लोगो ने inflation के topic को काफ detail में discuss किया इसके बारे में देखा चले फिर अगर कोई doubt होता है तो telegram की link नीचे description box में दी गई है इसको join करके आप अपने doubts raise कर सकते है I will try to sort it out as soon as possible बिलते हैं अपने next video में नए topic के साथ तब तक के लिए thank you so much